بسم اللہ الرحمن الرحیم کینڈیٹ ہے وہاں پر وہ بھی موجود تھی سٹیج پر وہ ویڈیو وائرل ہوتی ہے اور ان پر بہت ساری تنقید کی گئی سوشل میڈیا پر بالخصوص وہ اکاؤنٹس جنہوں نے علامہ خادم حسین رزوی حافظ ساد رزوی یا پھر تحریک لبائک کا لوگو انہوں نے لگایا ہوا ہے اب تحریک لبائک کے لوگ کلیم کرتے کہ جناب ان کا تعلق تحریک لبائک سے ہے ہی نہیں لیکن وہ ہر ایسی ویڈیو پر ضرور کومنٹ کرتے ہیں وہاں پر بدتمیزی بھی کر جاتے ہیں بعض اوقات اور وہ کہتے ہیں کہ ہم ٹی ایل پی کے کارکنان ہیں اب اس خبر میں ایک بہت بڑی بریکنگ نیوز آ جائی ویڈیو بھی وائرل ہوئی اس وقت آپ لوگ سکرین پر دیکھ بھی رہے ہیں یہاں پر بھی چل رہی ہے آپ کو کلیرلی نظر آ رہا ہے کہ کیپٹن سفدر صاحب اس وقت علامہ خادم حسین رزوی کے اور ان کے ساتھ ایک اور شخصیت موجود ہے اور ان کا نام ہے علامہ فاروق سعیدی صاحب یہ شخص کون ہے پہلے اس کے بارے میں میں آپ کو بتا دوں ان کا تعلق نون لیگ کے علماء اور مشایخ ونگ جو ہے ان سے ہے اور یہ بھی بریوی مکتبہ فکر سے ان کا تعلق ہے ان کا بہت بڑا رول ہے ختم نبوت کے حوالے سے جتنے بھی تحریکیں چلی اور نون لیگ کے لیے انہوں نے بہت کام کیا ہے اب ایک چیز میں آپ کے سامنے واضح کر دوں کہ میں یہاں پر کیپٹن سفدر کی کسی قسم کی کوئی ترجمانی نہیں کر رہا نہ میں نون لیگ کی کر رہا کیونکہ میں ان دونوں کا سخت ترین ناقد ہوں نون لیگ کے حوالے سے اس چینل پر آپ کو شاید دو سو تین سو ویڈیوز مل جائے جس میں صرف تنقید کی گئی ہے اور اسی طرح کچھ لوگ الزامات لگاتے کہ میں جناب تحریک انصاف کا فالور ہوں یا تحریک انصاف کو میں سپورٹ کرتا ہوں یا میں ان سے پیسے پکڑ کر ویڈیوز بناتا ہوں تو ایسا ہرگز نہیں ہے اس کی وجہ صرف اتنی ہے کہ تحریک انصاف کے کچھ لوگوں کو میں جانتا ہوں دوسری جانب نون لیگ کے لوگوں کے ساتھ بھی میری دوستی ہے اور تحریک لبائی کے عدداران جو ہیں ان کے ساتھ میری دوستی ہے ان کے سوشل میڈیا ورکر کے ساتھ میری دوستی ہے ان کے بہت سے لوگ فون پر مجھ سے رابطہ کرتے بلکہ ابھی ویڈیو ریکارڈنگ سے پہلے ہی تحریک لبائی کے کارکن کا مجھے کال آئی مجھ سے بات کی تو خیر یہ میں کلیر کر رہا ہوں میں آپ کے سامنے تو آج کیپٹن سفدر صاحب نے وہاں پر حاضری دی ویڈیو ریلیس کی گئی اور تحریک لبائی کے کارکنوں کی جانب سے تنقید کی گئی کہ دیکھو آ گیا در پر اور آخر ادھر ہی بیٹھ گیا ہار مان لی یہ ہے تو وہ ہے اب یہاں پر جہاں پر قبر موجود ہے اور وہاں پر کیپٹن سفدر صاحب گئے علامہ فاروق سعیدی صاحب وہاں پر موجود ہے نون لی کے دیگر اہدہ داران وہاں پر موجود ہے تو اس وقت تحریک لبائی کے مجلس شورا اہدہ داران یا کارکنوں میں سے کسی نے ان کو ویلکم یا ان کو وہاں پر بٹھایا نہیں چائے نہیں پلائی نہ کچھ پوچھا میں بھی وہ مصروف ہوں یا کہی اور پر گئے ہو ایسا ہو سکتا ہے کیونکہ جذبہ خیر سگالی کے طور پر بھی یہ اچھا ہے اور سیاست کے اندر اختلاف ہوتا ہے لیکن ایک دوسرے کے ساتھ ملاقات بند کر دینا یا اس کو ختم کر دینا یا اس کو دور کرنا یہ غلط بات ہے اب میں کیپٹن سفدر کے حوالے سے بات کرتا ہوں کہ ایک کانفرنس کرائے گئی تھی دو ہزار بارہ میں ایوان اکبال میں جس کا نامتہ تاجدار ختم نبوت کانفرنس جس کو لیڈ کر رہے تھے علامہ خادم حسین رزوی مرہوم صاحب وہاں پر کیپٹن سفدر دو ہزار بارہ میں موجود تھے انہوں نے وہاں پر تقریر بھی کی تھی اس کے علاوہ اسمبلی کے اندر ایک بل آیا تھا جس میں یہ بتایا گیا کہ تلاوت پاک کے بعد آپ لوگ نات شریف بھی پڑھیں گے اس بل میں بھی کیپٹن سفدر صاحب کا بہت بڑا رول تھا تیسری بات اس میں بھی آپ کے سامجھے رکھتے تھا ہوں کہ سن دوہزار سات یا آٹھ میں غالباً میرے خواہ سے یا سات تھا یا آٹھ تھا اس دور میں نواز شریف صاحب کے ایک کزن ہے جو کہ ہال روڈ لاہور ایک بہت بڑی بہت مشہور مارکیٹ ہے الیکٹرونکس کی اس کے صدر تھے بٹ صاحب ان کا نام ہے عارف امید بٹ غالباً ان کا نام تھا ان کے گھر پر سلانہ محفل ہوتی تھی تو دوہزار سات اور آٹھ کی محفل میں جب خادم حسین ندوی صاحب ان کے گھر پر گئے اس وقت تقریر کر رہے تھے تو وہاں پر کیپٹن سفدر موجود تھی اور انہوں نے ہی ساری منیجمنٹ کی تھی اور اس کے علاوہ اس وقت کلسوم نواز صاحبہ مرہومہ وہ بھی وہاں پر موجود تھی تو کیپٹن سفدر صاحب نے صرف جو نعرہ لگایا سیالکوٹ میں ڈسکا میں آپ لوگ اس کو اس لیے یوز کر رہے ہو کہ جناب یہ تو اب آگے چیمپین بننے کی کوشش کر رہے انہوں نے ماضی میں کیا کیا گیا یہ ان لوگوں کی جانب سے کہا جا رہا ہے جنہوں نے تحریک لبائی کو ایک سال پہلے یا تین چار ماہ پہلے جوائن کر لیا ان کو تاریخ کا نہیں پتا تو میں آپ کے علم اضافے کے لیے یہ ویڈیو میں نے بنائی ہے آپ کو بتایا کہ کیپٹن سفدر کا اور نون لی کا اس حوالے سے کتنا کوئی رول رہا کس طرح سے وہ اس کاس کو سپورٹ کرتے رہے اور یہ پہلی مرتبہ نہیں اس کے علاوہ مزے کی بات علامہ خادم حسین نزوی سے وقتاں فوقتاں کیپٹن سفدر صاحب کئی بار ملاقات کر چکے ہیں اس کے علاوہ نواز شریف کے جو کزن ہے بٹ فیملی ہے لاہور کے اندر موجود ہے وہ بھی علامہ خادم حسین نزوی کے ساتھ تب سے مطلب ان کے ساتھ دوستی وغیرہ تھی ملاقاتیں کرتے تھے جب یہ تحریک لبائی ایک پاکستان بنی ہی نہیں تھی جب یہ ممتاز قادری والا واقعہ ہی نہیں ہوا تھا تو اس سے بہت پہلے کی بات ہے تو آپ کو تاریخ ضرور دیکھنی چاہیے یوٹیوب پر سوشل میڈیا پر عام طور پر آپ کو تاریخ نہیں بتائی جاتی آپ کو صرف ہونے والا واقعہ بتایا جاتا ہے اس کا بیگراؤنڈ آپ کو نہیں بتایا جاتا کیونکہ اس کے نمبر زیادہ ہوتے ہیں کیونکہ آپ کو اس سے غصہ زیادہ چڑھتا ہے اور یہ وہی لوگ ہیں جو آپ کو غصہ چڑھا کر آپ سے ویوز لیتے ہیں پھر آپ کے نام پر پیسے کماتے ہیں تو غصہ سیاست کے اندر غصہ اسلام کے اندر حرام ہے اس چیز کو سائٹ پہ رکھ کر آپ فیکٹس اینڈ فگرز کو دیکھا کریں ایک بندہ اگر اس کاس کو سپورٹ کر رہے ہیں اور اس کاس کو کون سپورٹ نہیں کرتا وہ تو مسلمان ہی نہیں ہے جو اس کاس کو سپورٹ نہیں کرتا مجھے بتا ہے آپ پیپلز پارٹی اٹھا لیں عاصف علی زرداری سے لے کے آپ ذرفقار علی بھٹو کو دیکھ لیں بے نظیر بھٹو صاحبہ کو دیکھ لیں ذرفقار علی بھٹو تو وہ شخصیت تھے جنہوں نے اس قانون کو بنایا اب میں اس قانون کا نام کیوں نہیں لے رہا آپ دیکھ لیں میری بیبسی میری مجبوری ہم مسلمانوں کی مجبوری جو ہم پہ شدت پسندی کا ٹیگ لگا چکے ہیں کیوں نہیں لے رہا وجہ ہے کہ یار یوٹیوب چینل کو بند کر دے گا چینل کو بند نہیں کرے گا تو ویڈیو کو مانٹائز نہیں کرے گا ویڈیو مانٹائز نہیں کرے گا تو ویڈیو ڈیلیٹ بھی کروا سکتا ہے تو ہمیں ان چیزوں کو خیال رکھنا ہوگا اگر ہم نہیں رکھیں گے تو نقصان ہوگا اس سے اور اس قوس کو سپورٹ کیا ہے ہر لبرل نے کیا ہے ہر روشن خیال نے کیا ہے ہر مولوی نے کیا ہے ہر عام پاکستانی نے کیا ہے ہر پڑے لکے انپڑ پاکستانی نے کیا ہے کیونکہ اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے اگر کوئی اس چیز پر ایمان نہیں رکھتا کہ یار پیغمبر علیہ السلام کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا اگر آپ کا اس چیز پر ایمان نہیں ہے تو آپ اپنے آپ کو جو مرضی کہے آپ کم از کم مسلمان نہیں ہیں آئین پاکستان کے روح سے قرآن کے روح سے حدیث کے روح سے اسلام کے روح سے تو خدارہ کسی پر بجائے اس طرح آپ الزام لگے وہ آپ کے گھر آتا ہے وہ عقیدت کے لیے آتا ہے احترام کے لیے آتا ہے معافی مانگ لی ہے اور گھر کو لوٹا پتہ نہیں کس قسم کے مثالیں آپ لوگوں کو دے رہے ہیں مجھے حیرت ہو رہی ہے کہ یار اور لوگ لیچے جناب اپریشیٹ کر رہے تریب کر رہے کہ دیکھو ذرا ہمارا کمال دیکھو ہمارا چلال دیکھو تو ایسی بات نہیں ہے کیپٹن سفدر ہو میں ہوں آپ ہو کوئی بھی پاکستانی ہو ان کا ایک بہت بڑا رول ہے اس کاز کے لیے کیونکہ یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے اور بہت اہم ترین حصہ ہے بہت ہی نازک ترین حصہ ہے اس پر ہمیں بہت خیال رکھنا ہوتا ہے ہر وقت پیرہ دینا ہوتا ہے تو ہر بندہ اس کاز کا پیرے دار ہے نہ کہ صرف ایک سپیسیفک جماعت نہ کہ ایک سپیسیفک تنظیم ایڈ ڈا اینڈ بس یہی بتانا تھا آپ کو کہ علامہ فاروق سعیدی صاحب جو ہے وہ نولی کے مشایخ علماء ونگ کے ایک رکن ہے سرگرم رکن ہے وہ بھی یہاں پر موجود تھے لیکن ان کو تحریک لبائی کی جانب سے کسی قسم کا کوئی ویلکم نہیں کیا گیا بلکہ کچھ لوگوں کی جانب سے جن کے اکاؤنٹ سے پتا لگتا ہے کہ وہ تحریک لبائی سے ہے البتہ کومنٹس میں لوگ کہتے ہیں کہ وہ تحریک لبائی سے ان کا کسی قسم کا کوئی واسطہ نہیں ہے ان لوگوں نے اس چیز کو کس طرح سے کس اینگل سے آپ لوگوں تک پہنچایا اس کو میں نے کلیر کرنے کی کوشش کی ہے اور میں نہ تحریک لبائی کا ترجمان ہوں نہ میں حافظ سعاد رزی کا ترجمان ہوں نہ میں یہ کیپٹن سفدر صاحب کا ترجمان ہوں نہ میں علامہ فاروق سعیدی صاحب کا ترجمان ہوں بس آپ کے سامنے ایک تاریخ رکھی ہے جو کہ ہر جنرلزم کا سٹوڈنٹ کوشش کرتا ہے کہ آپ کی تاریخ صحیح کرنے کی کوشش کریں اپنا اپنے گھر والوں کا اپنے ملک کا بہت سارا خیال رکھے ہمارے چینل کا بھی خیال رکھا کریں سبسکرائب کریں نوٹفیکیشن کے آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیوز آپ کو ملتی رہے اس کے علاوہ ایسی ویڈیوز کو رپورٹ کرنے کا کسی قسم کا آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا بلکہ مجھے فائدہ ہونے والا ہے پاکستان ہمیشہ ہمیشہ زندہ بات